غور سے پہچانو ان کو یہ قائد اعظم محمد علی جنہ کے بیٹے ہیں یہ موطرمہ فاطمہ جنہ شہید کے بھائی ہیں یہ لیاقت علی خان کے فرزند ہیں یہ مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر کے فرزند ہیں یہ راجہ صاحب ابو لحسن اصفحانی کے بیٹے ہیں یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں ان کو غدار کہنے سے پہلے ایک بار اپنے شجرے دیکھ لینا کوئی ایک باپ دادا قیام پاکستان میں ہو تو لے آلا افسوس یہ ہے قیام پاکستان کی غدار اولادیں آج حکمرہ بن کے آپ کے سر پہ ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں ہماری روڈ جانگی روڈ ایسٹ ویسٹ اول لالو کے پٹیل پاڑا پاکستان کوارٹر جیل کوارٹر کے مظلومین آپ کا مقدمہ آج سے ہم نے سنبھانا اور یاد رکھنا ایک تو ہم کسی معاملے میں پڑھتے نہیں لیکن اگر کسی میں پڑھ جائیں تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں پاکستان کے اندر انصاف کا اندھیرہ کھیل پاکستان میں کے شہر کراچی میں بسے والی کراچی کے چاروں طرف ناجائز افغان بسیوں کو جس میں سانے تین لاکھ مکانات تھے تو لے کے بجائے بانیا نے پاکستان کو پر دخلی کا عدال دی ہوں گو پاکستان کے انصاف کے اداروں کو میری شکل اور آواز اچھی طرح پتا ہے اور ہمیں بھی کوئٹ میں جنگ لینے کا سب سے زیادہ شوق ہے اس اندوناک سانے کی اقتداء اس وقت ہوتی ہے جب قیام پاکستان ہوا پڑے لکھے لوگوں کی یہاں کلت تھی تو وہاں سے قائد اعظم محمد علی جنہ کے فرمان کے مطابق بانی آنے پاکستان جو سرکاری ملازمین تھے جھوٹے کی نوک پہ ہندوستان کی نوکریوں کو مار کے اپنے ملک پاکستان کی طرف آئے اور یہاں کے وڈیروں نے ان کو مضافات میں بسانے کا پلان بنایا یہ مضافات تھا اس وقت شہر آگے تھا جنگل ان کو رہائش دی کانونی پر آئے سامنے آتے چلے گئے اور پھر کیا آپ اس ویسنے کو قبول کرتے ہیں تو دور سے تو بولیں کیا آپ اس ویسنے کو قبول کرتے ہیں کیا آپ کو عدالت کا یہ ذہنہ قبول ہے بیٹھ کم نہیں ہے یہ سوئی میں ذہنہ نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کا نوناک واقعہ رونما ہوتا ہے سونا تاریخ کو کیس کو ڈسمس کیا گیا ڈانی آنے پاکستان کی حلادوں کو جو ہائل کورٹ میں سو سپریم پورٹ میں چالیس سال تک اپنے حق کے لیے بھکے کھاتے رہے سلزکار علی بھکتوں کے سدار کی حکم کو پاؤں کے نیچے رون دیا گیا اور سکرہ تاریخ کو ایک دو ناکوا کیا ہوتا ہے جب پاکستان کو سدار منلہی میں سے ان کو پاکستان کی اندر ایلوٹ بن دی جاتی ہے پاکستان اچرافیہ کے دار کی ممیل کر دیئے سونا کو تم نے تمام غریبوں کو ڈسمس کیا اور سترہ کو صدر پاکستان جو کبھی کبھی دھونت بیگنے نکلتا ہے اس کو اعلاد کر دیا اور انکلاق پر پر سال سے تم نفاق اور چھوڑے میں حضرت میں ہو یہ تبدیلی کہا گئے یہ ایوہ پی ٹی آئی والا کیا تبدیل ہے ہم کراچی کا مسئلہ حل کریں گے تمہیں تو پتہ ہی دیئے کراچی کا مسئلہ ہے کیا کراچی کا مسئلہ ہے مردب شماری جس سے میں نے مردب شماری شروع ہونے سے قبل آغاز اتھائی کراچی کا مسئلہ ہے حل کا پلپی کراچی کا مسئلہ کی حل نہیں ہوتا دیکھیں ہم کراچی ہائٹس کراچی کا مقدمہ آپ ہم لر کے دکھائیں گے جو شخص اپنے گھر کو حق نہیں بلا سکتا وہ پورے پاکستان کو کائے کا حق بلائے گا مردب شماری دو کر رہیوں گو کا اخراج کر دیا گیا نادرہ میں آج ہماری بہنے تکے کھا کے قیام پاکستان کا سیڈے سکیٹ مانگ رہے اور پہ شرم بے غیرت نادرہ والوں یہ افغانی تمہاری بھوپی کے بیٹے ہیں لوگ کہتے ہیں تم بھی محاضر آئے تھے ہم بھی محاضر آئے ہیں افغانیوں کا نارا ہے ان کو میں بتاؤں ہم بیس لاکھ لاشے دیکھے ووڈ دیکھے پاکستان لے کے آئے تھے تم تو ہیروین اور کلاشن کو اس لے کے آئے ہو کسی کوئی پدماشی کا حق نہیں آج سے کراچی میں جس سے پدماشی کی اس کے سامنے کھڑا ہوں گا آپ اس شہر میں اور اس ملک میں یا تو قانون کی پدماشی چلے گی ورنہ ہم سے بڑا پدماش کوئی نہیں سپرین کوئی پاکستان کے چیز سرسز کو مراد ڈائریک کہنا ہے ڈائریک ٹی وی بند کر دیا مجھ پہ تو کیا کر دیا ہم تو جہاں تھے ہو جائے ٹیلی ویژن شروع ہو جاتا ہے بھائی جب قیام پاکستان ہوا تو یہاں سے حجرت کا عمل کا آغاز ہوا اور ایک محایدہ تشکیل پایا اس محایدہ کے تحت جو وہاں سے حجرت کر کے یہاں آئیں گے وہ اپنی تمام سونہ چاندی زمینیں پیسے زیورات جہرات سب انڈیا میں چھوڑ کے صرف دو سو روپے فیکٹ لے کے آئیں گے جو یہاں سے انڈیا جائیں گے وہ تمام جائدہ سونہ چاندی زیورات پیسہ یہاں کے ایک آنڈ میں حکومت کو دے کے اور صرف دو سو روپے لے کے جائیں گے یہ جو ٹی وی میں اینکر کہتے ہیں پنجاب میں شب محاجر ہو گئے یہ کراچی والے آج بھی وہاں سب پنجابیوں کے کراچی والے آج بھی محاجر بنے بیٹھے ہیں ان کو بولیں گے اور مالکان کے جھوٹے ساف کرنے والے نوکرو کہنے حقیقت تو دیکھو اگر تمہیں پتہ دیئے تو آج میں بتاتا ہوں جب میرا باپ دادا وہاں سے حجرت کر کے چلا تو زمین وہاں چھوڑ کے آیا جو اندویاں زمین چھوڑ کے گیا اس نے وہاں جا کے زمین لی جو اندویاں پیسے چھوڑ کے گیا اس نے میرے باپ دادا کا انڈیا میں جا کے پیسہ لیا جس نے دیوراتیاں چھوڑے اس نے انڈیا میں جا کے دیورات لیے لیکن جب میرے باپ دادا ادھر آئے وہ رسیدے لے کے دنوں کو ان کے حصے کے دیورات دیئے نہ سپنے دی نہ چہزاز دی نہ پیسہ دیئے ایک منگی آئے تھے اور جا کے دیکھو پاکستان کا پہلا پتہ خواجہ صاحب نے عمود آباد نے دیا تھا تمہارے درنگیاں پر ان کے دریانے لہا رہے تھے یہ مطرو کا جن کا اصل مقدمہ ست پرسی ست سن کی جائدہ کا مالک بانیا نے پاکستان کی اولادیں ہیں میں تباہ مدروں کو چیلنج کرتا ہوں آپ ناظرہ کرتے ہیں تم جیتے ہم ستو دنگائیں گے میں تو ہمیں ہمارا حق دے دو ہم آج دوسرا پاکستانی بنگائیں گے دوسرا پنجاب نے حق دیا اور وہ پاکستانی بنگا یہ ہے مقدمہ یہ لانا چاہیے تھا بیس پچیس سال کے اکمدار میں جو لوگ اپنے قوم کا مقدمہ نہیں لگ سکتے وہ آپ کو کیا خاتم صاحب دلائیں گے ان اینکروں کو میں بتاؤ خباردار یہ مہاجر ایک سیکنڈ کے اندر پاکستانی بن جائیں گے تم ان کو متروکہ سن کے بید ان کا حق دے دو ابھی بن جائیں گے پنجاب آئی صوبہ تھا جس نے ایک ایک مہاجر کو وہ تمام حقوق دیئے جو پیسہ بنتا تھا وہ پیسہ دیا جو زمین بنتی تھی وہ زمین بھی جو جائے دار بنتی تھی وہ جائے دار بھی جو زیورات بنتی تے وہ زیورات بھی ہے انہوں نے پنجابی کلچہ رکھنا ہے اور وہ سب پنجابی بن گئے یہاں پہ تو نہیں دیا دوست کے بی سی اے کو بھی میں کہتو بین کرو پدماشی آج کے بعد جس نے آپ سے کسی کام کے لیے پیسہ مانگا صرف ثبوت میرے کان تک لا کے دے دو اس کو چیر کے لیے پھیک دیا تو فیصل رضا دینا ہے نمبر دو یہ ہمارا فیصلہ ہے ہم کسی سیاسی جماعت کے نہ حق میں ہے نہ حمایت میں نہ خلاف لیکن کراچی کی عوام کو میرا میسیج ہے یہ جو امپورٹڈ دو سیاستدان کراچی آئے ہیں ایک اندیاء والی سے آگیا ایک لہار سے آگیا ان کے سوٹا مار کے باہر دکھا لے شہر کے ہم جب بھی لہار اسلام آباد راول پنڈی جاتے کہتے بھار سے آگیا تمہارے باپ کا مال ہے کراچی کے تم یہاں کے الیکشن لڑو گے جس کو مرضی موڑ دو لیکن یاد رکھنا جو کراچی کا پیسہ ہو بہت سے بھرسہ ہوگا موسیقی